اب مجلس کو خطاب کرنے آل انڈیا شیعہ پرسلہ بول کے صدر آلی جناب مولانا مردہ محمد اشفاق صاحب آ رہے ہیں آل سعود آل سعود سعودی حکومت سعودی حکومت انشاءاللہ ہماری یہ قوم جنت البقی کی تعمیر اور آل سعود کی بربادی کو ضرور دیکھے گی اس کے بعد مجلس کے بعد مہتم ہوگا جو حضرات جہاں پہو جہاں جہاں ملے بیٹھ جائیں مجلس کو خطاب کرنے آل جناب مولانا مردہ محمد اشفاق صاحب تشریف لارہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ آیا اللہ کے رسول آپ سے فریاد ہے وہ بیٹی آپ جس کا احترام کرتے تھے آپ جس کی تعظیم کرتے تھے زمانے اس کو بھولا دیا ارے کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو زمانہ پرسا دیتا ہے ہائے فاطمہ زہرہ کی مظلومی کوئی بابا کا پرسا دینے والا نہ تھا شہزادی نے نوحہ کیا سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ یام سرن علیہ علیہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسئبتیں پڑیں اگر دنوں پر پڑتی تو مثل راتوں کے تاریخ ہو جاتے ہائے بیٹی کو باپ پر رونے نہ دیا لوگ جناب امیر کے پاس آئے آنے کے بعد کہا بنت رسول سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے ہائے کیسا مسلمان تھا جو رسول کے دنیا سے جانے کے بعد چین کی نیند سونا چاہتا تھا یا اب شہزادی نے یہ سنا تو فقط ایک بات کہی یا عبل حسن آپ ان سے کہہ دیجئے ارے زہرہ اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے میں بہت جلد اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں ہائے وہ دن بھی آ گیا جب بابا کے پاس چلی گئیں لیکن بعد میں قبر میں بھی زمانے نے آرام نہ کرنے دیا ہائے وہ روزہ منحدم کر دیا گیا وہ مزار منحدم کر دیا گیا آج اسی بیکس کا ماتم ہے آج اسی مظلومہ کا ماتم ہے سانی زہرہ کو پرسا دیجئے جناب ام کلسوم کو پرسا دیجئے آپ کی والدہ ماجدہ کا روزہ منحدم کر دیا گیا حتی امام زمانہ نے آکھ سلام کیا ہوگا اے جدہ ماجدہ میں آپ کی مظلومی پر سلام کرنے کے لئے آیا ہوں آسمان سے ملائکہ نوحہ کر رہے ہیں جنہوں کے ماتم کی آواز آ رہی ہے و محمدہ و علیہ و مظلومہ ممنونوโحہ ممنونو